بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب خواتین کو میک اپ کرنا پسند ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ استعمال آپ کے جلد کے لیے کس قدر نقصان دے ہو سکتا ہے ہم جو میک اپ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر فاؤنڈیشن آئی میک اپ یا کنسیلر کی شکل میں ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح کے کیمیکل فارمولوں پر مبنی ہوتی ہیں جو آپ کی جلد پر سٹے کرتے ہیں یہ کیمیکلز سکن کے ساتھ ایک خاص وقت تک انٹریکٹ نہیں کرتے تیل پر مبنی میک اپ جیسا کہ فاؤنڈیشنز ہماری سکن کے پورٹس کو بند کر دیتے ہیں اور اگر انہیں مکمل طور پر صاف نہ کیا جائے تو ہماری چہرے کی سکن پر ایکنی پھوٹ پڑتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی ایونٹ میں جانا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ میک اپ کرنا جاتے ہیں اور ہم کر بھی لیتے ہیں اس کے دو یا تین دن بعد ہم اپنے چہرے پر یا موں کے ارد گرد ایکنی دیکھتے ہیں یہ بہت عام بات ہے کہ اگر آپ اپنا میک اپ صحیح طرح سے ریموف نہیں کر رہے تو میک اپ کا کسرت سے استعمال چہرے کی جلد کو پھیکا کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی سکین کی بہتر طریقے سے دیکھ پال کرنی پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جن کو اپنا کر آپ میک اپ سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی مصنوعات کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں لوشن پر مبنی میک اپ اور فاؤنڈیشنز کا استعمال کریں آئیلی قسم کے فاؤنڈیشنز سے پرہیز کریں یاد رکھیں کہ صرف جینٹل کلینزر کا استعمال کریں جو تمام میک اپ کو اچھی طرح ہٹا سکے اس کے بعد سونے سے پہلے اپنے چہرے کو ایک اچھے فیس فواش سے دھولیں تاکہ میک اپ کے تمام نشانات دور ہو جائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی سکین ہائیڈریٹڈ رہے اس کے لیے آپ کو ایک اچھے موسچرائزر کی ضرورت ہے آنکھوں کے نیچے پائے جانے مالی سکین سے میک اپ اتارتے وقت خاص احتیاط کی ضرورت ہے آنکھوں کے نیچے کا حصہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اس کو رگڑنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس نازک جلد پر جھڑیاں آنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ میک اپ کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں تو آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ